جو صورت حال ہے اس وقت تحریک انصاف کے احتجاج کی جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ کے پی ہاؤس پہنچ گئے ہیں متضاعت اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں ان کی گرفتاری کی تردید بھی ہو رہی ہے کہ ان کی گرفتاری نہیں ہوئی اب یہ خبر شروع کیسے ہوئی یہ چلنا خبر شروع کیسے ہوئی کہ گرفتار ہو گئے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھا مختلف ذرائع سے خبر آئیں تو عمر ایوب خان انہوں نے ٹویٹ کیا ان کا ٹویٹ اگر آپ ملاحظہ کریں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اللیگلی کے پی ہاؤس اسلام آباد میں اور پھر وہی کہتے ہیں جی کہ جس طریقے سے ان کو اللیگل اریسٹ کیا گیا ہے یہ تو ایک طریقے سے جو کے پی کی ٹیرٹری ہے اس کو بریج کیا گیا ہے آگے فرماتے ہیں کہ ان کے پاس پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بیل موجود ہے اور پھر وہی کہتے ہیں کہ جی اس طرح اگر گرفتارییں ہوں گی تو یہ تو ایک طریقے سے ہم اس کو کیا سمجھیں یہ حکومت جو خود وہ کہتے ہیں جی فرم فورٹی سیون کی گورنمنٹ ہے یہ کیا ارادے رکھتی ہے اس پر بڑے سوال ہوتے ہیں جو ان کی ٹویٹ کا لبے لباق ہے آگے اب جو متضاد ہم کہہ رہے ہیں خود پی ٹی آئی اس بات کو کنفرم نہیں کر رہی ہے جو کہ وزیر اطلاعات کیپی ہیں بریسٹر صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے اس گرفتاری کی تردید کر دیا فرماتے ہیں جی کہ کیپی میں بازابطہ طور پر گرفتار وزیر اعلیٰ کیپی کو نہیں کیا گیا ہے اور رینجر پولیس کی بھاری نفری خیبر پختنخاہ ہاؤس میں موجود ہے وزیر اعلیٰ کیپی پچیس اکٹوبر تک زمانت پر ہیں اور ان کی گرفتاری توہین عدالت ہوگی وزیر اعلیٰ کو اگر گرفتار کیا گیا تو کیپی کے عوام کے منڈیٹ کی توہین ہوگی اور جاری حکومت کو اس قسم کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کا جواب دینا ہوگا اب جس طرح ہم اشارہ کر رہے تھے وہ یہ کہ حکومتی ذرائع جو ہیں وہ بھی تردید کر رہے ہیں کہ علی امین گرڈاپور کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ساری صورتحال کب تک کلیر ہوگی اور ایسی صورتحال میں جب گرڈاپور راج کے حوالے سے بیانات آتے ہیں تو پھر اس طرف بھی توجہ چلی جاتی ہے کہ یہ آپشن کیوں زیر اخوار ہے کیا بیانات آئے ہیں حکومت کی طرف سے ذرا اس پر نظر ٹام لیتا ہے گرڈاپور راج دیکھنا چاہیے تو فیڈل گرمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ ان کی کیا رکوائرمنٹ ہے لاؤ تو ہے کانون تو ہے اگر آپ جس طب کریں گے کانون تو تیک فورس وہ تو کرے گا دیکھیں ہر کسی امکان کو رادنی کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ہر حد قبول کر دی ان حالات کے اندر کچی بھی امکان کو رادنی کیا جا سکتا اس نے مطلب کے باقی میں اس آپشن پر غور بھی کیا جا رہا ہے خاجہ عاصف کے بیان سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے اب ذرا تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ جو آرٹیکل ٹو ٹری ٹو ہے وہ کیا ہمیں بتاتا ہے کہ کن حالات و واقعات میں گورنر راج یعنی گورنر رول لگ سکتا ہے سو اس کی کچھ اس طریقے سے ڈیٹیلز ہیں کہ اگر صدر مملکت تو مطمئن ہو کہ ایسی ہنگامی سنگین ہنگامی صورتحال موجود ہے جس پر قابو پانا کسی صوبائی حکومت کے اختیار سے باہر ہے تو ہنگامی حالات کا اعلان کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ہنگامی حالت جائے اس کا امرجنسی کا اعلان کیا جا سکتا ہے اب اس کی شرائط بھی کچھ ہیں کیونکہ ظاہر ہے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری ہوں گی تب ہی اس پر عمل درامت ہو سکتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ کسی صوبے میں ہنگامی حالت کے نفاس کے لیے اس صوبے کی صوبائی اسملی کی قرارداد درکار ہوگی اب سب کو معلوم ہے کہ اس میں دو تہائی اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے تو بظاہر یہ جو شرط ہے پہلی یہ پوری ہوتی ہوئے میں مشکل لگ رہی ہے دوسری شرط ہے کہ اگر صدر اپنے طور پر ہنگامی حالت کا اعلان کرے تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے روبرو دس دن کے اندر منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا دس دن اور جس وقت ہمارے سامنے سیچویشن ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھتی ہے